آج 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 یہ یہ جاتا ہے ہم آج 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 کیا کریں گے روڈ پہ پیچیس کیا کیا نہیں کرواتے ہیں درائیور سے ہلو گائز اور بیلکم بیک ٹو مائی یوٹیوب چینل تو آج میں جا رہا ہوں چنانگیری ٹریک تو یہاں پر جو ہے آئی ٹھینک وارٹ فال بھی ہے تو یہ جو ہے ٹریپ مجھانے والا ہے تو اگر آپ نے ابھی تک میری چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے سبسکرائب تو مائی یوٹیوب چینل تاکہ آپ کو اسی ٹائپ کا جو ویڈیو ہے ہمیزہ ملتا رہے اور آپ جو ٹریپ کا انجوائی ہے وہ پورا لے سکتے ہیں میرے اس ویڈیو سے اور آپ اپنا ٹریپ کا پلان بھی یہاں سے بنا سکتے ہیں اس کا جو ڈسٹینس ہے فرم مائی روم یہ سکسٹی فائی کلومیٹر ہے تو لگے گا ون این ہاف آور جانے میں کیونکہ ابھی بج رہے ہیں سارے پانچ تو ابھی تو ٹرافک ہوگا نہیں بینگلوڈ میں تو چلتے ہیں اور کرتے ہیں اس ٹریپ کا انجوائی تو یہ ہے بینگلوڈ اور یہ ہے یہاں کا نائٹ بھی ہو دیکھ سکتے ہو یہ بینگلوڈ نائٹ میں کیسا لگتا ہے دیکھنے میں اور یہاں پر جو ہے بینگلوڈ میں اچھا خاصا گھر بھی پڑ رہا تھا تو کل جا کے جو ہے ہلکا سا بارش ہوا اور موسم جو ہے تھوڑا سا تھندھا کیا ہے نہیں تو یہاں کا تیمپریچر بھی نیرلی 40 دگری چلسیس کا آس پاس تس کر رہا تھا یہاں پر اچھا خاصا گھر بھی تھا تو اس ریجن سے جو ہے میں گھومنے کے لیے باہر نہیں جا رہا تھا کیونکہ اتنا گھر بھی میں کہاں ہی جا رہا گھومنے کے لیے اور یہاں پر جو بھی پلیس ہے سب ٹھریکن پلیس ہی ہے تو اس ریجن سے کہی جا نہیں رہا تھا دو دین مہینے سے تو کل جا کے ہلکی سی بارش ہوئی تو پھر سوچا چلو نکلتے ہیں پھر ٹریپ پہ کوئی آس پاس کا جگہ جو ہے بھوم کے آتے ہیں اور فائنلی میں پھر یہ ٹھریکن پلیس چوز کیا اور یہاں پر میں آج جا رہا ہوں اور یہ جو ہے میں نے اس کیمرے میں ابھی ماؤنو کا مائک ماؤنو کا جو مائک ہے وہ پرچیس کیا اس کے ساتھ ایک کنیکٹر آتا ہے تو وہ کنیکٹر جو ہے اس میں سپورٹ کر رہا ہے انسٹا 360 تو اس کے بعد میں یہ جو ہے ریکارڈنگ کر رہا ہوں کیونکہ لازٹ ٹیم جب میں ٹریپ پہ گیا تھا تو وہاں پر جو ہے وہاں اس ریکارڈنگ ہوا ہی نہیں کیونکہ اس میں جو مطلب مائک یوز کر رہا تھا وہ مائک اس میں سپورٹ ہی نہیں کر رہا تھا تو پھر مجھے ماؤنو کا مائک جو ہے ایمیجون سے اورڈر کرنا پڑا اور تب جا کے پھر اس میں جو ہے مائک سپورٹ کر رہا ہے وہ تو میں جب اس ویڈیو کو ایڈٹ کروں گا تو اس میں پتا چلے گا جو بھائیس ہے وہ کیسا ریکارڈ ہوا ہے چلیے تو میں اس کے ریکارڈنگ ہوں میں ایک موٹو بلوگنگ شرطپ کا جو ویڈیو ہے وہ مناؤں گا سون تو اس میں پڑا کر جائے گا میں نے کیا کیا اس میں جو ہے ایک مینٹ میں نے اس اس کا 36 کیلئے پرچیز کیا ہے اور میرا ہی لیمٹ کا شرطپ کیسا لگتا ہے دیکھنے میں اور میں نے اس کا شرطپ کیسے کیا ہے تو وہ سب میں بتاؤں گا بہت جلد تو چلیے اس ٹریپ کا جو ہے مجھا کرتے ہیں مجھا لیتے ہیں یہاں پہ بھائیس میں نائٹ میں جو ہے بائک سلانے میں مجھا آتا ہے بائک نائٹ کرنے میں کیونکہ دین میں تو ایک گروی پڑتا ہے اور اوپر سے ٹرافک اس لئے یہاں کا جو ہے نائٹ رائد اچھا ہے آرام سے من نہیں لگے بائک لے کے نائٹ میں نکل جاؤ گھننے کے لیے مجھا آ جائے گا یہاں پہ چار بائکرز جا رہے ہیں اپنا اپنا ایک جھوشٹ سالینچر لگا کے یہ لوگ بس نائٹ میں نکلتے ہیں بائک نائٹ کرنے کے لیے باقی دن بھر یہ سب سوتے رہتے ہیں واہو کیا لگ رہا ہے سن دیکھنے میں یہاں کا سریود ہے بیگلوڑ کا سریود ہے بھی تیک لو ایسا ہوتا ہے بیگلوڑ کا سریود ہے ایسا ہوتا ہے بیگلوڑ کا سریود ہے بیگلوڑ کے بیجی لائف سے ایک خیری لائف والا جو ہے مومن اس کو انجوائی کر کے سچ میں کافی اچھا لگ رہا ہے جیسے میں ایک رووٹ بن گیا ہوں ڈیلی شکو میں اٹھنا ہے ایکسرسائز کے لیے جانا ہے پھر کھانا بنانا ہے پھر آفیس جانا ہے آفیس جانا ہے پھر بیتک اٹینڈ کرنا ہے پھر سو جانا ہے مطابق یہی سیم روٹنگ میکیرا ٹھری مانت سے میرا سیم روٹنگ فالو ہو رہا تھا آج جا کے پھر وہ جو روٹنگ ہے اس کو برک کرنے کا موقع منا ہے اور سچ میں کافی بجھا رہا ہے آج ہے سٹڑڑے اور ننڈی ہلز کوئی نہیں جا رہا ہے اتنا کم بھیر ننڈی ہلز والے راستے میں لگتا ہے سب کا من بھڑ گیا ہے ننڈی ہلز سے اب اس لئے کوئی نہیں جا رہے ہیں ننڈی ہلز سچ میں مطلب کوئی نہیں جا رہا ہے ننڈی ہلز یہ کیسے ہو سکتا ہے سب اتنا جلدی سب کا من بھڑ گیا ننڈی ہلز سے سب کا من بھڑ گیا ننڈی ہلز سے سب کا من بھڑ گیا 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 سب کا من بے تو ماش HD سب کا من بھڑ گیا اگر انجوائے کرنا چاہتا ہوں سچ میں تو اوٹی جاؤ وہاں کا جو بھیلی کا بھیو ہے دیکھ کے دم دل خوش ہو جائے گا آپ کا تو اب جو ہے میں تھوڑی ہی دیرے پہنچنے والا ہوں اپنے دیشٹینیشن پہ اور یہاں پر جو ہے آج بھی گرمی پڑنے والا ہے ڈھوٹ دیکھتے ہیں مجھے گرمی کا جو فیلنگ ہے وہ آ رہا ہے ابھی سے ہی تو کس روڈ میں ہے یہ پلیس چلو چلتے ہیں آگے ہیں پورا سٹی سے باہر ہے وہاں پہ یہ جو ہے چنہ گیڑی ریک اس کو جو ہے پلوز کر دیا گیا ہے اور اس کا کہیں پہ ہے نہیں اور جب میں یہاں پہ آیا تو اس کا ڈگارڈنگ یہاں میں جا نہیں سکتے ہیں کیونکہ یہ کلوز کر دیا گیا ہے اور یہاں پہ ایک بوڈ بھی لگایا گیا ہے اگر یہاں پہ جاتے ہو یا پھر ٹریک کرتے ہوئے پائے جاتے ہو تو آپ کو پچیس ہزار روپے جوڑوانا اور ایک سال کا جو جیل ہے وہ ہو سکتا ہے تو اس ریجن سے جو ہے میں یہاں پہ نہیں جا رہا اور تو یہاں پہ آنے سے پہلے ایک پاس چیک کر لینا یہ جو چنہ گیڑی ٹریک ہے یہ اوپن ہیا نہیں کیونکہ ابھی کے لیے تو یہ کلوز ہے اور یہاں پہ یہ بوڈ لگا دیا ہے اور کسی ریجن سے کلوز ہے پتہ نہیں اگر کچھ کچھ انفرمیشن ہوگا دین لیٹ می نوو ان مائی کمنٹ سکشن تو یہاں سے جو ہے نندی ہیلز 13 کلومیٹر ہے تو چلتے ہیں نندی ہیلز اور وہاں کا انجوائے کرتے ہیں جب یہاں تک آ گئے ہیں تو نندی ہیلز ہی چلا جائے اور وہاں کا انجوائے کر کے پھر چلیں جے چلیں گے پھر روم تو یہ ہے ابھی یہاں کا سین تو چلی چلتے ہیں پھر نندی ہیلز یہاں سے کیا ہی کر سکتے ہیں میرے ساتھ موہی موہی ہو گیا یہاں سے آپ نکل رہے ہیں چلتے ہیں نندی ہیلز جھوٹ تو ہوگا ہی جب اتنا دور آئے ہیں تو پھر نندی ہیلز ساتھ کی گھوم لیا جائے پھرا ساتھ ریفریسمنٹ ملے گا یہ لگتا ہے میں ساتھ بیک ساتھ سے جا رہا ہوں نندی ہیلز کیونکہ ایسا راستہ تو میں نے پہلے نہیں آیا ہوں اس ٹائپ کے راستے میں دیکھتے ہیں یہ کس ٹائپ کا راستہ ہے کیونکہ ایک بار جب میں وہاں سے آ رہا تھا تو مدرہ بیک ساتھ سے ہم لوگ اٹھاڑ گئے تھے اور جو بائک پارکن تھا وہ پورا اوپر میں لگا ہوا تھا کہ ہم لوگ پھر نیچے سے جو ہے ٹائپ کر کے پھر اوپر گئے اور پھر بائک لے کے وہاں سے آئے وہ ایک انٹریسٹنگ سٹوڑی ہے ہم لوگوں کا موگنین ٹائم میں جو ہے یہی کہ سب ٹکٹ کٹھتے ہیں ٹین روپیج بائک کا پرائش رہتا ہے بات آبی جو ہے ٹین روپی جاتا ہے بات آبی جو ہے کوئی نہیں ہے وہ یہ ہے اس کا گیٹ اور یہاں پہ کرنا ہے بائک پارک موسیقی تو یہاں پہ آیا ہوا ملٹیپل ٹرمز تو مجھے آئیڈیا ہے کہ ہاں پہ بائیک پارک ہوتا ہے تو یہاں پہ مجھے مل گیا پلیس یہاں پہ کرتے ہیں اپنا بائیک پارک اچھا کسا لوگ آج ہی آئے ہوئے ہیں یہاں پہ ناغیبہ کوئی ہے نہیں بٹھا کسا بھیر ہے چلو میرا بیٹری بھی ڈاؤن ہو گیا ہے تو کرتے اس کو چارج یہاں پہ جو ہے ٹکر کاؤنٹر اس سائر میں کر دیا ہے سامنے اور یہاں پہ آپ کا یہ جو کار پارکنگ بائیک پارچ کئی اور جو اوپر جانے کا ٹکٹ ہے وہ سب یہاں پہ مل جائے گا تو جو کڑل کا پرائز ہے وہ ٹونٹی روپیز ہے اور جو ٹو بیلئر پارکنگ کا چارج ہے وہ ٹٹی روپیز ہے تو چلیے ٹکر لینے کے بعد پہ چلتے ہیں اوپر اور دیکھتے ہیں یہاں کا گیو یہاں پہ ٹکٹ چیک ہو گیا اور آپ چلتے ہیں اوپر ہاں پہ چکے ہیں ہاں پہ چکے ہیں ہاں si famille ہے اسaf bet when ہاں پہ چکے ہیں اسے ہاں پہ نقید خوابتا ہیں ہاں پہ چکے ہیں ہاں ہوگا میں پہ چکے ہیں quer verie فر لکھئے آئیں گے اگر بیک اور اندیب پانے چلے گا پانے ایک پانے ایگا تو یہ یہاں کا ننگیہ العلس کا راستا جوس عhon شکل بیسٹ بھیو پوائنٹ ہے آف بینگلور تو بینگلور میں ہو اور ننڈی ہیلز نہیں آئے تو یہ کیسے ہو سکتا تو یہ میرا تھاڈ ٹائم ہے میں ننڈی ہیلز آیا ہوں تو چلی اس کا یہاں کا جو بھیو ہے اس کا انجوائے کرتے ہیں اچھا جو یہ راستہ ہے یہ پورا سٹیر والا راستہ ہے ایک اور راستہ اس سائٹ سے جاتا ہے جہاں پہ سٹیر نہیں ہے وہ سٹیر فیڑی راستہ ہے تو اگر سٹیر کا یوز نہیں کنا چاہتے ہو تو اس چاہر والے راستے سے جا سکتے ہو تو یہ راستہ جو ہے ادھار والے راستے میں سٹیر ہیں میں کاؤنٹر پہ گیا تو جیسے ہی میں نے بولا مجھے سنگل ٹگر چاہیے اور ایک بائک پارکنگ کا ٹگر چاہیے تو وہ بولتے ہیں سولو رائیڈر تو بولتے ہیں یہ آئیے میں سولو رائیڈر ان کو بھی پتا ہے مطلب اگر کوئی سنگل آتا ہے تو وہ سولو رائیڈر رائیڈ آتا ہے اور میرے ہاتھ میں یہ کیمرہ تھا 360 تو اس لیے سے وہ پوچھ رہتے ہیں مطلب بہت ہی کم لوگ آئے ہیں تو ایسے یہاں پہ پورا بہت ہی جیدہ کراؤٹ رہا کرتا تھا آج جوہر پتہ نہیں مطلب ویکنڈ بھی ہے پھر بہت کم لوگ یہاں پہ آئے ہیں نیچے میں کارٹ کا پارکنگ کا بہت زیادہ لگ رہا تھا مات اوپر میں جو ہے لوگ بہت کم دکھ رہے ہیں یہاں پہ یہ ہے ننڈی ہیلز کا بھیو اور یہاں پہ جو ہے ابھی بھی مس ہوا چل رہا ہے ایک دم ٹھین چیک والا اور اس میں پورا مجھا مجھا رہا ہے اس ہوا میں کیونکہ یہاں پہ جو دھوپ ہے اس کا جو فیل ہے وہ نہیں ہو رہا ہے ہوا چل رہا ہے ہلا خیل رہا ہے ہند ٹھیک 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 موسیقی 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 چلو یار یہاں پہ بیٹھ کے تھوڑا سا ریشٹ کر رہے ہیں پورا دھوپ میں جو ہے پورا ٹائٹ ہو گئے تو سوچیں یہاں پہ تھوڑا سا ریشٹ کر لیتے ہیں پھر چلیں گے یہاں سے اپنے روم کی اور تو یہاں پہ مسد جھاؤ میں بیٹھ کے پورا ریشٹ کر رہے ہیں اور یہ ہے یہاں کا view ہوسا کرتے ہیں ڈیسٹ اور پھر یہاں سے نکلیں گے اس پلیس سے ٹائم بھی ہو گیا ہے دس بجنے والے ہیں تو پھر بھوک بھی لگ جائے گا کارہ بہرہ بجے تک تو پھر کھانا بھی تو پڑے گا تو پھر آج لنے والے کارتے ہیں پھینک لیں گے پاس دس میں ہوں تو فائنلی یہاں پہ میں ڈیچے جا رہا ہوں اپنے بائک پارک کے پاس میں میں آتے ٹائم میں اس روڑ سے آیا تھا اور جانے ٹائم میں میں اس روڑ سے جا رہا ہوں چلتے ہیں اور اس بھیو کا انجوائے کرتے ہوئے یہاں پر جو ہے دس بجتے ہی سب کے سب پارکنگ میں سے خالی ہو گئے یہاں پر کوئی ہی نہیں بچا بہت کم پارکنگ کا جو کار بائک ہے وہ ابھی بچا ہوا ہے تب کے سب مورننگ میں آتے ہیں اور دس بجے تک سب یہاں سے نکل جاتے ہیں دس بکاتے ہیں بجے تک دیکھو یہاں پہ جو ہے کوئی بھی نہیں بچا بس پورا جو پارکنگ ہے پورا پارکنگ کھالی ہو گیا یہاں پہ پورا پارکنگ کھالی ہو گیا یہاں پہ کوئی ہے ہی نہیں ہم بس میرا گاری یہاں پہ بس لگا ہوا ہے باقی سارا گاری یہاں پہ کھالی ہو گیا تب چلے گئے یہاں سے تو یہاں پہ یہ تھا ننڈی ہیلز کا بھیو اور یہ پلیس تو پھر ملتے ہیں نیکس بلوگ میں تب تک کے لیے بائی بائی اور کیپ رائیڈنگ کیپ سمیلنگ تو چلتے ہیں یہاں سے اب اب مجھے بھی بھوک لگ رہا ہے اور یہاں پر جو ہے اچھا خاصا دھوپ بھی ہو گیا ہے تو اب نگلتے ہیں یہاں سے مجھے بھوک لگ مجھے بھوک لگ مجھے بھوک لگ